اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب لیکچر اور یوٹیوب چینل میرا نام سنگریس خان اور میں بیسیکلی ٹیچ کرتا ہوں ڈاکٹر آف سلطان اکیڈمی میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر آف سلطان اکیڈمی کے نام سے ہمارے ایک چینل ہے جو ڈاکٹر آدھی چلاتے ہیں ان میں کافی بہتر ویڈیوز ہے کافی بہترین چینل ہے وہ کو ڈاکٹر آف سلطان اکیڈمی کے نام پر اسی سے ریلیٹڈ یہ میرا اپنا چینل ہے انجینئر سنگریس اوفیشل جس میں یہ بھی آپ کے لئے ہمارے سٹڈنٹس ڈاکٹر آف سلطان اکیڈمی کے سٹڈنٹس ہو یا باقی اکیڈمی کے سٹڈنٹس ہو یا اوورال جو بھی اس ویڈیوز کو دیکھیں گے تو ان کے لئے یہی کہوں گا کہ یہ چینل بیسیکلی اس میں کافی ڈیٹیل سے کافی انٹرسٹنگ لیکچرز آپ کو دیکھنا کو ملیں گے فیزکس کے حوالے سے میٹس کے حوالے سے یہ کسی بھی کلاس کے ہوں گے یہ ڈیفرنشیئٹ کرتے جائیں گے ہم ویڈ رسپیکٹو میٹرک ویڈ رسپیکٹو ایف ایسی اسی کو آگے چلتے چلتے جو ہمارے انجینئرنگ کے سٹڈنٹس ہیں ان کو الیکٹکل انجینئرنگ کے حوالے سے جو میجر کورسز ہیں اس کے علاوہ جو سکلز ایکسٹرہ سکلز ہوں گے جو ایکسٹرہ ویڈیوز ہوں گے موٹیویشنل ویڈیوز ہوں گے تو اس طرح آپ کو کافی کچھ اس میں سیکھنے کو ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کینلی سبسکرائب کیے گا یہ چینل کو سٹارٹ کرتے ہیں فیزکس فرس ٹیئر ہمارے پاس ایف ایسی فرس ٹیئر ہے جس کو ہم فرس ٹیئر کے نام سے کہتے ہیں جو فیکلٹی آف سائنس ہیں یا جو ہم اے لیول کے سوڈنٹس ہوں گے تو ان کے لئے کافی بہترین اور اچھے لیکچرز ان کے لئے اپلوڈ کیے جائیں گے تو ترتیب کے ساتھ ویڈ چپٹر ویڈ ٹاپکس ہم اپلوڈ کرتے جائیں گے ویڈیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو فیزکس فرس ٹیئر میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہم سٹارٹ کر رہے ہیں وہ بیسیکل ہمارے پاس ہے کس چیز کے حوالے سے وہ ہے ہمارے پاس سکیلر اور یہ ہمارے پاس ہے ویکٹر سکیلر کیا ہے یہ ہم ترتیب سے دیکھتے جائیں گے سٹارٹ سب سے پہلے اب بتا چلنا چاہیے کہ یہ اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے بیگراؤنڈ کیلئے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے فیزیکل کانٹیز فیزیکل کانٹیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیسیک ٹاپکس میں پڑے ہوں گے کہ یہ وہ کانٹیز ہیں بیسیکلی ہر وہ کانٹیز جس کو آپ میرڈ کر سکتے ہو میرڈ میں ہر وہ کانٹیز جس کو آپ ناپ سکتے ہو اس کو فیزیکل کانٹیز کہتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑا ہوگا بیسیک کلاس میں کہ ہمارے پاس جو فیزیکل کانٹیز ہے وہ سیون ہے جس میں ماس ٹائم لیندھ ٹیمپریچر انٹینسٹی آف لائٹ کرنٹ وغیرہ یہ سیون فیزیکل کانٹیز ہوتے ہیں اس میں آپ نے بیس کانٹیز ڈیریفٹ کانٹیز سیبلیمنٹری یہ سب کچھ پڑا ہوگا اس فیزیکل کانٹیز کا بتانے کا مقصد سیمپل یہ ہے کہ جب بھی ہم سکیلر یا ویکٹر کی بات کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ خود ہی کہاں سے نکلے ہیں جو ہمارے پاس سکیلر کانٹی کانٹی ہے یا ہمارے پاس جو ویکٹر کانٹی ہے یہ بیسیکلی فیزیکل کانٹیز کے ہی ٹائپس ہیں فیزیکل کانٹیز کے مزید دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس جس میں سکیلر کانٹی ہے اور جس میں ویکٹر کانٹی ہے ہمارے پاس سکیلر کانٹی ہے چونکہ یہ فیزیکل کانٹی سے نکلا ہے تو آپ جب اس کو ڈیفائن کرتے ہو تو آپ کہیں گے کہ وہ فیزیکل کانٹی ہے جس میں کیا ہوتا ہے which as only magnitude physical quantity it is a type of physical quantity یا scalar quantity which as only magnitude جس میں صرف magnitude ہوتا ہے magnitude کیا ہے یہ آپ کو ابھی آج سے ایسا سمجھاتا ہوں vector quantity یہ بھی physical quantities کا ٹائپ ہے تو جب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے آپ لکھیں گے it is a type of physical quantity which as which as magnitude as well as direction یہ وہ physical quantity ہے جس میں ہمارے پاس magnitude بھی ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس direction بھی ہوتا ہے it is called vector quantity اب یہاں تک تو صرف definition یا آپ کا یہ تو ایک بچہ بھی رٹک کر سکتا ہے کہ جب magnitude ہو وہ scalar quantity ہے جب دونوں چیزیں ہو تو وہ ہمارے پاس vector quantity ہے لیکن بتانے کا مقصد ہم چیز یہ ہے کیا بات آتی ہے کہ magnitude کیا ہے ہمارے پاس magnitude آسان انفاظ میں سب سے easy method اگر آپ دیکھیں سب سے easiest definition ہے کہ number plus unit number plus unit کو ہم کہتے ہیں magnitude simple number and unit ڈسکال magnitude number سے مطلب آپ کے پاس کیا ہے جیسے کہ 5 کوئی بھی number ہے unit means ایک چیز کو میں throw کر رہا ہوں ایک چیز کو throw کرنا ایک چیز کو kick کرنا کوئی بھی work کرنا کسی بھی کام کو کسی خاص direction میں کر رہا ہوں فرس کر لیں اب آپ نے کوئی چیز throw کیا ہے آپ نے throw کیا ہے آپ نے walk distance کیا ہے آپ کس direction میں جا رہے ہو جب بھی direction کے بعد آتی ہے وہ ہم آگے کرتے جائیں یہاں پر صرف ہم دو چیزوں کے بات کر رہے ہیں number اور unit unit کیا ہے مقصد بتانے کا کہ آپ آپ نے walking distance کر لی کہ میں نے 5 km walk کیا ہے میں نے 5 km cycling کی ہے اسی طرح میں کوئی journey کی ہے 5 km 5 km آپ کہیں گے میں نے 5 کیا ہے اسی طرح آپ نے کوئی force لگا ہے آپ کہیں میں نے 5 force لگا ہے آپ کسی کو سمجھ نہیں آئے کہ 5 کیا کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا کام ہے جس کی طرف اس کام کو represent کرنا ظاہر کرنا اس کے بارے میں آپ کو اشارہ دینا وہ basically unit ہے آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے 5 km کا distance cover کیا ہے اب وہ distance آپ کو کہ 5 km بس بندہ سمجھ ہے کہ km مطلب کیا ہے کہ آپ distance کی فاصلے کی طرف اب ایک چیز ہے آپ نے اس کو اٹھا لیا آپ کہتا ہوں کہ 10 میں نے اٹھا لیا 10 کیا کسی کو تو سمجھ نہیں آرہا تو آپ جب کہتا ہوں کہ 10 kg kg means kg kg means ہم کس کی طرف بات کر رہا ہے کس کی طرف اشارہ ہے mass کی طرف تو وہ mass کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو unit مطلب اسی طرح اور جیسے ہم کہتا ہے کہ it is a 12 یہ 12 ہے 12 کیا ہے تو اس کو اس point کو complete کرنے کے لئے اس point کو سمجھنے کے لئے ہم کہتا ہے کہ 12 بجے ہے time کیا ہے 12 بجے time کیا ہے 12 بجے 10 minute ہے time کیا ہے 60 seconds رہتے ہیں اب آپ کو دیکھو second minute means آپ کو یہ point کی طرف complete آپ کو sent دے دیتا ہے کہ ہم کس کی طرف بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس kilometer ہے ہم کہتے ہیں second ہے ہم کہتے ہیں آج کتنا temperature ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں آج کتنا ہے ہم کہتے ہیں کتنا degree centigrade temperature ہے Kelvin کتنی Kelvin ہے کتنی Fahrenheit ہے تو اس چیز کو complete کرنے کے لئے ہم units ہم نے invent کر لی ہیں تو جب ہم number اور units کی بات کرتے ہیں اس چیز کو basically ہم کہتے ہیں magnitude تو وہ physical quantity جس میں صرف magnitude ہو صرف number اور units کی ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ scalar quantity ہے اب اگر ہم بات کر لیں کہ آپ نے five kilometer کا distance cover کیا ہے کس طرف کیا ہے کس direction میں کیا ہے آپ north کی طرف ہوں east کی طرف ہوں south کی طرف ہوں west کی طرف جب direction کو ہم اس میں add کرتے ہیں وہی چیز ہمارے پاس بن جاتا ہے وہ vector quantity دوسرا point scalar quantity یہ ہے وہ ہم اس کو representation میں scalar quantity کے لئے easy آپ کے پاس جو answer وہ سمجھ آیا جائے گا vector quantity ہمارے پاس وہ ہے جس میں ہمارے پاس ہوتا ہے magnitude اور ہمارے پاس ہوتا ہے direction اب magnitude تو ہمارے ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کہ فرس کے لئے آپ نے five kilometer کا distance cover کیا ہے فاصلہ آپ نے سپل تے کیا ہے five kilometer کا کس طرف means magnitude تو already ہے اس میں direction add کرتے ہو اس کو انکیتے ہیں ویکٹر quantity is کچھ بھی ڈیٹیل سے ڈیریکشن کوئی بھی جب ڈیریکشن ہوں ڈیریکشن کے ساتھ ڈیریکشن کے ساتھ ڈیریکشن کے ساتھ ڈیریکشن کے ساتھ ڈیریکشن کتنا ہے 10 ڈیگٹی سنڈیگریٹ اس طرح کرنٹ کتنا ہے 5 ایمپیر تو صرف نمبر یونٹ نمبر یونٹ لیتا ہوا مگنٹیوڈ اس کو کہتے ہیں سکیلر کونٹیٹی لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے نورت کی طرف یا اس طرف بال کو میں نے ترو کیا اس ڈائریکشن میں تو جب ڈائریکشن آتی ہے وہ ویکٹر کونٹی ہے اس طرف اگر ڈائریکشن ہے آپ نے اس طرف ایک کام ترو کیا ہے بال کو تو اس کو آپ کس طرح ظاہر کرتے ہو لازمی بات جب کچھ ہے ڈائریکشن تو اس کو آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہوگا آپ نے اس کو ظاہر کرنا آتی ہے اس کیلئے ہمارے پاس ہوتا ہے representation of a wector ویکٹر کو REPRESENT کرنا آپ ویکٹر کو کس طرح ظاہر کرتے ہو ریکٹر کییپسٹن کیلئے ہمارے پاس دو ٹائپز ہیں کس طرح سے ہم اس کو REPRESENT کرتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس اور ایک کے امارے پاس گرافیکلی یہ دو امارے پاس ریپریزنٹیشنز ہے اس میں ایک ہے سیمبولیکلی اور ایک ہے گرافیکلی سیمبولیکلی مینز یہ نکلا ہے سیمبل سے سیمبل مینز کوئی بھی لیکٹر اس سے جواب ظاہر کرتے ہو کس طرح سے اب یہاں پر آپ کو سکیدر کبھی کچھ سمجھ جائے گا اب میں نے لکھا سیمبل اے سیمبل اے لیٹر ہے آپ کہتے ہو کہ اس میں اس کو ہم کس طرح ظاہر کرتےaliśmy کیا یہ ویکٹر ہے یا اگر ہے یہ بیساکلی ڈپریزنٹیشن بیساکلی اگر سیمبل اے آپ نے لکھا ہے کوئی بھی ایک اے س لکھا ہے آپ نے کوئی بھی ایک آر لکھا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ سیمبل سیمبل میں میں جب آیا سیمبل لکھتے ہو یہ بیساکلی زائر کرتا ہے کہ ایک پاس کیا ہے کہ ایک سکیلر کوانٹیٹی ہے یہ ویکٹر نہیں ہے یہ کہتا ہے سکیلر کوانٹیٹی تو اسی چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگر آپ سیمپل لکھیں گے ساتھے الفاظ میں سے اے لکھیں گے وہ ہوگا سکیلر کوانٹیٹی اگر آپ اس کو بائی سیمپلکلی سیمپل مینز سیمپلکلی کے لیے آپ کے پاس دو ہے ٹائپ سے ایک ہمارے پاس اس میں ہے بولڈ فیس لیٹر دوسرا ہے ہمارے پاس بائی این ایرو ایٹ بولڈ فیس لیٹر کا اسان فاظ میں مطلب یہ ہے کہ موٹا کر کے لکھنا کس طرح یہ اے ہے اگر اس اے کو آپ سیمپل لکھو گے وہ ہوگا سکیلر اس اے کو اگر آپ یوں کر کے لکھو بولڈ فیس اس کو آپ تھوڑا دارک کر کے موٹا کر کے لکھو گے اب یہ آپ کے پاس کیا ہو کب یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے ایک اس میں یہ ہے دوسرا ہے بائی این ایرو این اگر آپ سیمپل لکھتے ہو ایس وہ ہوگا سکیلر کوانٹیٹی اگر آپ ریپریزنٹ کرنا چاہو ایس کو اگر آپ بولڈ فیس کر کے دارک کر کے لکھتے ہو تب وہ ہوگا ویکٹر لیکن اگر آپ سیمپل ایس کے اوپر صرف ایک ایرو لگاؤگے تب بھی وہ کیا ہوگا وہ ریپریزنٹ کرے گا یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہے تو بائی این ایرو ایڈ ایرو مینز تیر کنشان ایڈ مینز اس سیمپل کے اوپر جب تیر کنشان آپ لگاؤگے وہ ویکٹر ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولڈ فیس لیٹر کے اوپر ہی ویکٹر لگاؤ سیمپل ریکٹر سیمپل کے اوپر آپ نے ایرو لگانا ہوگا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ ایک ویکٹر کوانٹی ہے گرافیکلی مینز کیا ہے گرافیکلی نام سے نکلا ہے گرافیکلی گرافیکل گرافیکل کا سیمپل مطلب ہے بائی لائن جسے گراف میں ہم لائنز درا کرتے ہیں بائی لائن آپ لائنز سے جب درا کرتے ہو لائنز سے زائر کرنا کیونکہ ویکٹر کو آپ لائنز سے بھی زائر کر سکتے ہو لائنز مین سمپل لائنز جیسے آپ کے پاس یہ ایک لائن ہے آپ کے پاس یہ ایک لائن ہے یہ ایک لائن ہے یہ سارے لائنز کس لیے ہے کہ آپ اس کو یہ ایک پاس ایک ویکٹر ہے اب فرض کر رہی ہے ایک ویکٹر ہے یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر ہے 2 سینٹی میٹر کا یہ ایک ویکٹر ہے 2 سینٹی میٹر کا فرض کر لیا کے پاس 3 سینٹی میٹر کا ایک ویکٹر ہے سمپل اب مقصد بتانے کہ یہ ہے اس کو لڑا کرنے کا کہ جب آپ بائی لائن بھی پریزنٹ کرتے ہو لائنز میں لائنز میں دو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لائن یہ شو کرتا ہے صرف اور صرف کس چیز کو مگنیچیوڈ کو ہی یہ ظاہر کرتا ہے بس جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے یہ ایرو ہمیشہ کس چیز کو ریوزنٹ کرے گا ڈائریکشن کو اب فرض کر رہا کے پاس ہے سمپل ایک 5 سینٹی میٹر لائن ہے تو وہ کس ڈائریکشن میں ہے وہ فرض کر لے اس ڈائریکشن میں ہے یہ ایرو جب ہی ہو گیا ہمیشہ آپ کو ریپیزنٹ کرے کہ وہ کام کس ڈائریکشن میں ہو رہا ہے وہ کام یوں ہو رہا ہے ایک بار ہے آپ نے اس کو یوں ترو کیا ایک کام آپ نے اس ڈائریکشن میں کیا ہے واک یہاں تک کہ واپس آ گیا ہے ڈائریکشن جو ڈائریکشن ہوگا ایرو ہمیشہ اسی ڈائریکشن میں ہوگا جو لائن ہوگا یہ لائن ہمیشہ مینگنیچوڈ زائد کرے گا مینگنیچوڈ مطلب کچھ بھی نمبر ہو آپ واک کی بات آپ ڈسٹینس کی بات کرتے ہو تو آپ اس کو میٹر لکھو گے کلومیٹر لکھو گے فورس کی بات کرتے ہو تو آپ اس کو نیوٹن میں لکھو گے اسی طرح آپ جو بھی ویکٹرز ہوں گے تو آپ اس ویکٹرز کو جب بائی لائن ریپیزنٹ کرتے ہو تو اس کو آپ نے کس طرح لکھنا ہوگا تو ایک بیسک ٹاپک تا سکیلر ویکٹرز کا اور ان کی ریپیزنٹیشن کا کس طرح زائر کرتے ہیں ایک لاسٹ پوائنٹ سکیلر ویکٹر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ڈسٹینس جو ہے ہمارے پاس کیا ہے جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈسٹینس کیا ہے ڈسپلیسمنٹ کیا ہے ہم اس کو کیوں کہتے ہیں کہ ڈسٹینس اگر ایک ایک کانٹریٹی ہے تو وہ کیوں ہے ڈسپلیسمنٹ اگر ان دونوں میں سے ایک کانٹریٹی ہے تو کیوں ہے وہ اس لیے جیسے کہ آپ ڈسٹینس میں کہتے ہو کہ آپ کے پاس یہ ڈو پوائنٹوں کاволز شوٹرز دسٹینس ہے آپ امیشہ ڈیفائن کرتے ہو کہ it is a shortest distance between two points امیشہ یہ کہتے ہو کہ it is a shortest distance between two points کہ دو پوائنٹ کے درمین جو شورٹر ڈسٹینس ہے وہاں کے پاس کیا ہے وہ دس دس پرسمنٹ ہے تو اب ایک فرص کے لئے دو پوائنٹ لیتے ہیں ایک پوائنٹ ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یہاں پر اس پوائنٹ کا مطلب ہے آپ یہاں سے سٹارٹ لے رہے ہو اس پوائنٹ کا مطلب ہے آپ یہاں پر end کر رہے ہو اگر میں کہوں کہ میں نے یہاں سے سامنے ایک دیوار ہے وہاں تک جانا ہے یہ ایک room آپ سمجھ لیے تو یہاں سے اس دیوار تک جانا تو ایک تو یہ آسان طریقہ ہے کہ یہاں سے سامنے جو دیوار ہے وہاں تک میں بالکل سیدھا جا کے پہنچ سکتا ہوں ایک دوسرا میتر یہ ہے کہ میں کس طرح جاؤں ایک بار یہاں تک جاؤں پھر اس دیوار سے وہاں تک جاؤں پھر اس دیوار سے مڑ کر یہاں تک واپس اسی پوائنٹ تک end پوائنٹ تک میں پہنچ سکتا ہوں تو دو ہی راستہ ہے یا تو آپ سیدھے چلے جاؤں یا آپ you کر کے چلے جاؤں یہ دو میترز ہیں اگر آپ ڈائریکٹ جاتے ہو یہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا وہاں پہ ختم کیا یہاں سے سٹارٹ لیا یہاں پہ ختم کیا یہاں کے پاس ایک ڈائریکٹ میترز ہے ایک یہ ہے ایک آپ نے کیا کیا کہ you گئے پھر 10 پھر 10 پھر جا کر وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو آپ نے کیا کیا یہاں سے سٹارٹ لیا آپ نے بجائے آپ سیدھے جانا ایک بار you آو گئے پھر آپ اس طرف گئے پھر جا کر مڑ کے آپ یہاں پہ پہ پہنچ گئے تو یہ ایک پاس ایک initial پوائنٹ ہے یہ ایک final پوائنٹ جا تک جانا ہے تو آپ یہاں سے یہاں تک چلے جاؤں یا اس ڈائریکشن کو فالو کر کے آپ جا سکتے ہو دو ہے تو اگر آپ ڈائریکٹ جاتے ہو ایک پوائنٹ یہ ہے سٹارٹ لینا ایک پوائنٹ سانے دیوار کا ہے اینڈ ہونا تو آپ ڈائریکٹ گئے تو اسے کہتے ہیں کہ شورٹہز ڈسٹنس کم سے کم ڈسٹنس between these two points یہ آپ کے پاس کیا ہوا یہ ہوا آپ کے پاس ڈسپلیسمنٹ ایک آپ کے پاس ڈسٹنس ڈسٹنس سمپل ہے the path travel آپ کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہیں اس کے لئے ڈسٹنس کوئی بھی آپ یہاں سے وہاں تک جانا تو آپ اس ڈائریکشن میں یو موڑ کے یو موڑ کے یہاں پہ پہ پہنچ گئے اس کو ان کی کہتے ہیں ڈسٹنس کہ آپ نے کوئی بھی فاصلہ تھے کیا ہے کوئی بھی path آپ نے ٹریول کیا ہے وہ ڈسٹنس ہے تو آپ یہاں سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے یہاں تک بالکل دو پوائنٹس کا جو شورٹس ڈسٹنس ہے کیا یہاں پر ایک ہی ڈائریکشن آپ کو خاص سپیسیفک ڈائریکشن نظر آ رہا ہے یا یہاں پر آپ کو سپیسیفک ڈائریکشن نظر آ رہا ہے سپیسیفک ڈائریکشن افکورس آپ کو یہاں پر ہی نظر آ رہا ہے یہ دیکھو ایک ہی خال ڈائریکشن ہے یہاں پر آ کر direction ہیں تو وہ direction اندوار یہ ہے پھر change ہو رہے پھر change ہو رہے بار بار direction کا change ہو نا اور اے کے ایک specific direction specific direction means it is a vector quantity اس میں کوئی خاص direction نہیں ہے بار بار موڑ رہے ہو تو it is a scalar quantity تو اس طرح کہتے کہ distance to scalar quantity ہے displacement q vector quantity ہے اگر سکیڈر کانٹی ہے تو سکیڈر کانٹی کیا ہے وہ ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں اگر یہ ویکٹر کانٹی ہے ویکٹر کانٹی کا مطلب کیا ہے وہ ہم اس سے مزید کافی ڈیٹیلز میں کر چکے ہیں سو آپ کو یہ لیکچر سمجھا گیا ہوگا کافی بیسک ٹاپک ہے سو تینکیو آل اف یو نیکس لیکچر میں اسی چیپٹر کو فرسٹیر کے اس چیپٹر کام کنٹنیو کرتے ہیں سو تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو سو مچ شکریہ